بس 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 لے لگے بس آرام آگے بس بس کیا ہوا کیا ہوا یار کوئی پتہ نہیں بھائی جان میرے تو کوئی ہاں میں نا تو تکلیف ہو رہی ہے میں مر رہا ہوں آپ کسی ڈاڑر کو کال کریں یار بھائی اس وقت کوئی ڈاڑر کو کال کریں بچے ٹھیک ہے ڈاکٹر نظام الدین کو کال کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کی کال آ رہی ہے کال ہلو اسلام علیکم والیکم سلام جی ڈاکٹر نظام الدین بات کر رہے ہو جی جی ڈاکٹر نظام الدین بول رہا ہوں جی جی بالکل میرے بھائی کی طبیعت کافی خرام گیا جلدی کریں آپ آئیں میرا نام ہے ڈاکٹر نظام الدین اور میں کہا دیتا ہوں مریض کو ذہین جی جی ابھی پہنچتا ہوں ابھی پہنچتا ہوں چھوٹے کلینکہ خیار رکھو ایک شکار لگے میں ابھی آ رہا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائیہ فکر نہ کرو ڈاکٹر آ رہا ہے ابھی ابھی آ رہا ہے اسلام علیکم علیکم سلام ڈاکٹر صاحب پہلے تو سنتے تھے گھرے گھرے موہ پہ کالا گھرہ تشمہ آج پہلی بار دیکھا ہے کھلے کھلے موہ پہ گھرہ گھرہ تشمہ بات تمیز ڈاکٹر صاحب بات تمیزی کرتے ہو جو کرتے ہو سوری ڈاکٹر صاحب سوری یہ بدبوک کس چیز کی آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب مریض کی آ رہی ہے کیوں مریض دھاندہ کونی ڈاکٹر صاحب کنی 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 دھان گلے اتنی بدبوک اچھا یہ مریض ہے جی ڈاکٹر صاحب جی میرے نام ہے نظام الدین اور میں کہہ دے تم مریض کو ذہین کریں نا ڈاکٹر صاحب اس کو ہوا کیا ہے ڈاکٹر آپ ہو یا میں ہوں میں ہوں تو پھر میں کیسے بتا سکتا ہوں ڈاکٹر صاحب آ پیچھے کر لو اچھا چیک کرتا ہوں چیک کرتا ہوں یہ تو تورو کھے اس موپر ڈال رکھا ہے یہ تو اتنا تھنڈا ہے کہ مجھے تھنڈ لگ رہی ہے ڈاکٹر صاحب تھنڈا بھوکا رہے تھنڈا ہے اچھا اس کو چیک کرتا ہوں ڈال اس کو اٹھاؤ ڈاکٹر صاحب ہاں جی میں ہر چیز بھول جاتا ہوں اچھا یہ بات تو پھر مجھے پیس دے دو چیک بات میں ہوتا رہے گا ڈاکٹر صاحب یہ بھول جاتا ہے میں تو نہیں بھولتا ڈے دوں رہا اچھا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب اس کو پیچھے سے موک مارو موک تو چاہب ہاں یہ صحیح خاص نیرا ڈاکٹر صاحب 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 بس اتنا زیادہ نہیں کھولنا اس وقت اندازہ لگانا مشکل ہے کہ تمہیں کون سے بیماری ہے لگتا ہے یہ نشے کی وجہ سے ہے اچھے ڈاکٹر صاحب میں اس وقت ہوں گا جب آپ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے میں اپنی بات نہیں کر رہا میں تمہاری بات کر رہا ہوں اچھا اس کا میں دوئی لکھ رہا ہوں جی ڈاکٹر صاحب اچھا اس کو پہلے ٹھیکہ لگانا پڑے گا جی پھر اس کے بعد میں دوئی لکھتا ہوں بھائی جان مجھے ٹھیکہ نہیں لگانا مجھے بہت جار لگتا ہے ڈاکٹر صاحب مریض کے تیلے ٹھیکہ نہیں لگانا کوئی ارحال نہیں ہان جی ہان جی اگر ہم مریضوں کے ماننے لگے تو مریض ٹھیک کیسے ہوں گے اس کو ٹھیکہ لگے گا اس کو الٹا لٹکا دو بھائیہ ڈاکٹر صاحب نے کہا ٹھیکہ تو لگانا پڑے گا نہیں میں چاہوں ہوں گے میں چاہوں گے بچوں کی طرح ڈاکٹر صاحب یہ داد نہیں کرتا تمہیں یاد رہے گا پھار آو واب ٹھیکہ پھار ٹھیکہ اور گو جلدہ کورو بس 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 بالی لگے اے آہ 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 آجو میں تو دبائی لکھ دوں ڈاکٹر صاحب مریض کہیں مرد نہیں جائے گا میں کوئی عام ڈاکٹر ہوں میرے نام ہے نظام الدین میں کر دیتا ہوں مریضوں کو ذہین یہ تین دن تک سکون میں رہے گا ڈاکٹر صاحب آسان یہ منجی کون ڈوسی یہ ٹھیک ہو جگہ یہ میں دبائی لکھ رہا ہوں یہ سونے کے بعد اٹھنے سے پہلے دینی ہوتی ہیں ہان جی ہان جی آپ میری فیس مکالو کتنی ڈاکٹر صاحب ہزار روپیاں ہان جی ہان جی ڈاکٹر ہو یا ڈوسا کہا کہا کچھ نہیں کچھ نہیں ڈاکٹر صاحب دیکھ کر کچھ ریعت کرو نا ڈاکٹر صاحب میری جیب ہاں یہ نہیں نہیں ریعت نہیں ہوسکتی گریب بننی ہے ڈاکٹر صاحب آچھا دے دو ساڑھے ناؤ سو دے دو یہ بان کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ پچاس روپیاں تم رکھو محلے میں کوئی اور مریض ہو تو بتا صاحب ضرور بتاؤں گا ٹھیک ہے آج تو دیہاڑی مارک یاہ